آج ہم نے بہت انٹرسنگ سوالات کرنا ہے مدارس کی ریجسٹریشن، مدارس کے بینک اکاؤنٹس کیوں نہیں کھل رہے کیا ایشیوز ہیں، کیسے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور شیڈول ہے کیا اور کیوں مدارس کے لوگوں کو اور علماء کو خاص کر اس کا سامنا رہت یہ کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے کہاں پہ مدارسہ بنانا ہے، اس کا نام کیا ہوگا، اس کو چلانے والے کون ہوں گے، فنڈنگ کہاں سے ہوگی یہ بہت خوشائن بات ہے کہ بہت سارے ملحقہ مدارس کے اکاؤنٹس ماشاءاللہ کھل گئے ہیں اور جن کے اکاؤنٹس مدارس کے کھلے ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہیں ضروری نہیں ہے کہ مجموع لوگ الاسلامیوں سے ملحقہ مدارس کی خدمت کریں وفاق مدارس بھی ہمارا اپنا ہے، اگر وہاں کے لوگ بھی آتے ہیں تو ان کی خدمت بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرم اترم، اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو مجموع علوم الاسلامیہ کے لیگل سیکیٹری ایٹ کا ویزٹ کروانا ہے جو کہ لاہور میں واقع ہے اور یہ سیکیٹری ایٹ مجموع علوم الاسلامیہ کے ملحقہ مدارس کے جتنے بھی قانونی اشیوز اور معاملات ہوتے ہیں ان کو ٹیک اپ کر کے ڈیل کرتا ہے اور آج ہماری جو لیگل ٹیم ہے مجموع علوم الاسلامیہ کی اس ساری لیگل ٹیم کے ساتھ بھی آپ کی ملحقات کروائیں گے اور یہ آفیس اندر سے کس طرح کا ہے اور کیا کچھ یہاں پر سرگرمیاں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ سب کچھ انشاءاللزیز ہمارے ساتھ دیکھ سکیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے اسلام علیکم اسلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرک کیا حال سلمان آبید ایڈوکیٹ صاحب یہ جو فرم ہے جس کے اندرہ ہم اس وقت کھڑے ہیں سعید لا کمپنی ہے یہ بیسیکلی اور اس کے سی ای او بھی ہیں تو آج سلمان بھائی آپ نے ہمیں اپنے آفیس کے ویزر بھی کروانا ہے اور ناظر محترم یہ بھی میں آپ کو بتا دوں شروع ہی میں کہ آج ہم نے بہت انٹرسن سوالات کرنا ہے ان سے مدارس کی ریجسٹریشن مدارس کے بینک اکاؤنٹس کیوں نہیں کھل رہے کیا ایشیوز ہیں کیسے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں تو اسی طرح بہت سارے اور معاملات ہیں جو مدارس کے حوالے سے خاص کر مدارس والے بہت بریشان ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ سب سے پہلے ہمیں ایک آفیس کا ویزر کریں گے اس کے بعد بیٹھ کے سکون سے ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیں بک دیں گے اتنا ہے میں انشاءاللہ یہ ہمارا آفیس ہے یہ ہمارے ریسپشن ہے اور اب میں آپ کو باقی آفیس ویز بیک سائید پہ وہاں اپنا فرید کوٹ لوڈ پہ ہے تو یہ میں آپ کو پہلے ویزٹ کروا لیتا ہوں بہت بہت باشید جی عبدالبرد تشریف لائنگ یہ ہمارا آفیس ہے اور یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ یہ چھوٹا آفیس ہے یہاں پہ ماشاءاللہ جہاں دیکھ رہے ہیں وہ کلائیں وہ کلائیں ایک اور جگہ بھی آپ کو لے کر جاتا ہوں وہاں بھی کافی سارے وکیل بیٹھ ہیں اور یہ بڑا زبردست آفیس بنایا ہے ماشاءاللہ یہ دیزائن کس نے کیا ہے یہ الحمدللہ ہمارے جو انجینئر جو محجی بنا رہے ہیں انہوں نے ہی اس کو دیزائن کیا ہے جو جامعہ گا یہاں پہ کیمپس بنا رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ سیفو سجاد صاحب یہ سیفو سجاد صاحب بزردست آفیس بنا کر دیا سلمان صاحب یہ تشریف لائنگ یہ الحمدللہ ہماری ٹیم ہے یہ ورکنگ ایریا ہے یہاں پہ بیٹھے کے سب یہ آدھے درجن وکیلی آپ ہیں ماشاءاللہ کوئی جو ہے وہ ٹائپنگ کر رہا ہے کوئی جو ہے وہ سٹاڈی کر رہا ہے جن کو جو کام وہ ملے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں صحیح جو ماشاءاللہ اب اپنے آفیس میں دکھا رہے ہیں یہ جو ہے ہمارے راو ناصر علیہ صاحب ہیں یہ ہمارے ایسوسیٹ ہیں ایسوسیٹ ہیں آپ کے ماشاءاللہ اس لئے اس لئے سپیشل آفیس جو ہے یہ سینئر ایسوسیٹ ہے ماشاءاللہ اور یہ میرا اپنا آفیس ہے آپ لوگوں نے فوٹوکاپی شاکی ہوئی ہیں جی جی وہ فوٹوکاپی یہ جو یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں اس میں پرنٹر بھی ہے فوٹوکاپی سارے سارا انٹرنلی یہاں پہ سارا سسٹم ہے جی تو ناظرین مہترم اب ہم جائیں گے حافظ صاحب کے دفتر میں جہاں ہم نے دفتر بھی دیکھنا اور بہت ساری باتیں بھی کرنی ہے ماشاءاللہ تو یہ ناظرین مہترم دفتر ہے اور یہ حضرت نے ویزٹ کیا نا پچھلے دنوں جی 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 یہاں مفتی عبد الرحیم صاحب تشریف لائے تھے صحیح تو انہوں نے ویزٹ کیا ان سے ہم نے دعائیں بھی لی صحیح اور انہوں نے سارا سسٹم دیکھ رہا جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ یہاں پہ یعنی کہ ہم کانفرنس کرتے ہیں جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہوتی ہیں صحیح ماشاءاللہ یہ کانفرنس روم ہے ہمارا صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا آپ نے سیٹ اپ ماشاءاللہ کیا اور سید لا کامپنی میں جی جی ماشاءاللہ جی جی جناب جی جی جناب جی تو آج مدرم سید لا کامپنی کا ویزٹ ہم کر رہے ہیں اور مختصر سے ایک بریف ٹور تو ہوا ہے اس فرم کا اور اس کامپنی کا ماشاءاللہ یہ کینہاں آپ کو بڑا اچھا لگاؤ گا بڑا خوبصورت ایک انوائیمنٹ ہے یہاں پہ ہم حضرت جناب حافظ سلمان عابد ایڈوکیٹ سب موجود ہیں جو سی ای او ہے اس کمپنی کے تو ان سے ہم مدارس کے مسائل کی کافی تفصیلی فیریز تھے جو میرے سامنے سے رکھئے جن کو میں نے ڈسکس کرنا ہے اور جو مسائل ایکچولی مدارس اہل مدارس کی جڑوں میں بیٹھے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ حافظ صاحب سے ہم جب سمجھیں گے ان ساری ایشوز کو اور طریقہ ایکار کو کہ کیسے ان مسائل کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں تو وہ مسائل پھر ہمارے لئے کوئی مسائل نہیں رہیں گے انشاءاللہ لیکن آغاز میں مظاہر ہے کہ ہم حافظ صاحب کا تھوڑا تعرف پوچھیں گے بیک گراؤنڈ پوچھیں گے تعلیم کہاں سے لی ایڈوکیٹ کیسے بن گئے حافظ ہفظ کہاں سے کیا اور کیا پڑھا تو حافظ صاحب یہی سے شروع کرتے ہیں اپنے تعرف سے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ بھائی عبداللود آپ کا اچھا وہاں الحمدللہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ میں ٹھیک ایف اے بی اے وہی سے ہم نے کیا صحیح ہے فرس ٹائم میں مدرسے میں پڑھتا تھا سیکنڈ ٹائم میں گورنمنٹ کالیج میں پڑھتا تھا اچھا اسی طرح میں نے ایف اے کیا پھر اسی طرح میں نے اسلامیہ کالیج سے بی اے کیا اور اس کے بعد پھر میں ادھر سے فری ہو کے دی ایونیورسٹری آف لاہور سے میں نے ایم بی اے کیا ٹھیک ہے ایم بی اے کرنے کے بعد میں گورنمنٹ کالیج میں ایز اے لیکچرر تین سال میں پڑھاتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے یہ ایل ایل بی کا امتحان دیا تو ایل ایل بی کرنے کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا اتنے بزرگ لگتے تو نہیں ہیں آپ وہ کافی جوان ہے ماشاء اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کس فیلڈ میں مستقبل میں جانا ہے تو دوست احباب کی مشاورت سے پھر میں نے یہ قانون والا پیشہ اپنایا تو وقالت شروع کی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وقالت میں جو ہے وہ بہت زیروں سے نوازا اور بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ترقی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو میں دوہزار تیرہ سے اس فیلڈ میں ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ہائی کورٹ کے ساتھ وابستہ ہیں جی جی وہ ہوتا ہے ایسے دو سال جو ہے لول کورٹ کا لیسنس ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کا لیسنس مل جاتا بھر ہم ہائی کورٹ میں وقالت کرتے ہیں صحیح ہے وقیلوں کے بارے میں لوگوں کی خیالات بڑے خطرناک ہیں ویسے لیکن آپ کو یہ بتائیں آپ نے تو مدرسے کی دنیا سے ڈائرٹ وقالت کا رخ اثیار کیا ہے تو لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک شیئر بھی بڑھتا ہے نا پیدا ہوا وقیل تو آگے میں نہیں بڑھتا چلیں آپ خیال کرتے ہیں تو لوگوں کا آپ کو بتا ہے تو آپ کو یہ وقالت کا پیشے چننے میں مشکلات نہیں آئی ہیں اور آپ پیشے نظر کیا تھا کہ مجھے وقیل بن کے کرنا کیا ایکچولی اصل میں ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں چند برے لوگوں کی وجہ سے آپ کی شعبے کو برا نہیں کہہ سبتے اسی طرح دیندار لوگوں کا شعبہ ہے مدارس کا شعبہ اگر میں چند لوگ خراب ہو جائیں تو اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے آپ سارے مدارس کے لکم پورا بلگیں تو میرا شعبہ ہے وقالت کا تو وقالت میں الحمدللہ بہت بہت اچھے لوگ موجود ہیں میں اپنے ساتذہ سے جن سے ہم نے سیکھا آپ سے کبھی موقع ملت ملاقات کراؤں گا تو آپ نے کہنا ہے کہ وکیل اتنے شریف اور اتنے اچھے ہوتے ہیں تو یہ چند وقالہ کی اگر وہ کوئی انہوں نے کوئی نیگٹیو کوئی ایسا معاملہ کیا ہے اس کی وجہ سے آپ پوری کمیونٹی کہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر جب میں نے یہ شعبہ میرا کیونکہ دینی تعلیم بھی ہے تو میں جب یہ شعبہ میں آیا تو الحمدللہ اور آپ ہر کیس ہم مشہور یہ ہے نا کہ وکیل کا کام پتنی عدالتوں میں وہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے ایسا قطن بھی نہیں ہے دیکھیں نا دو فریق ہیں دیکھیں ایک فریق حق پہ ہے ایک حق پہ نہیں ہے اس وہ حق پہ ہے اس کے ایک بندہ وقالت کر رہا ہے تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے بلکل نہیں اگر جو حق پہ نہیں ہیں اس کی بھی تو وقالت ہو رہی ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق پہ نہیں ہے یہ قاتل ہے یہ مجرم ہے یہ چور ہے تو وہ بھی تو ایک وقالت ہے نا تو اس کو بعض دفعہ اگر کسی کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ علم ہو جائے کس نے قتل کیا ہوا ہے اور سارا لوگ اصل میں یہ وکیل کو سچ بات بعض دفعہ نہیں بتاتے قتل کیا ہوتا ہے وکیل کو یہی بتاتے ہیں میں نہیں تھا موقع پر میں نے قتل ہی نہیں کیا اور پھر اس کے بعد وکیل صاحب وہ بیانہ الفی وکیل صاحب کو لکھے دیتے ہیں اس کے مطابق وکیل صاحب ان کے کیس لٹتے ہیں بیانہ الفی کے مزاق بن گیا ہے ہمارے ہاں جی بس سسٹم اصل میں ایسا ہے وہ اصولی طور پر بیانہ الفی کے اوٹ کمیشنر کے سامنے دیا جاتا ہے اس کو اٹیسٹ کرتا ہے لیکن تھوڑا سسٹم ایسا ہے کہ وہ سب ہی چلتا ہے یہاں چلیں جی سسٹم تو ہمارا آپ کو بتائیے اوورال سب جاندے ہیں آگے بڑھیں گے اور اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ مدرسے میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹوپی اتارنے کی بھی جائزت نہیں ہے یہاں اگر آپ نے دیریکٹ پینٹ شیٹ وغیرہ ماشاءاللہ پین نہیں پڑی آپ کو ماشاءاللہ تو میں اس لئے کہہ رہا ہوں جو جس پروفیشن میں ہے اس کو پورا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے تو آپ کو اس پہ کوئی یعنی اسادزہ کی طرف سے مدارس کے اسادزہ یا مدارس کا جو وہ طبقہ جو آپ کے ساتھ پڑھتا رہا اساتھی گلاس ویلو تانیشانہ نہیں آئے گئے ہو مولیز آپ کے پینٹرٹ پا لی اس میں اصل میں ایسا تھا شروع میں میرے ارادہ یہی تھا کہ میں شلوار کمیزی پہن کے وغالت کروں گا لیکن جس طرح یونی فارم کی جو اہمیت ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے جس طرح ایک کانسٹیبل اگر روڈ پہ کھڑا ہے وہ کسی کو روک لے تو ہر گاڑی روکتی آئی جی وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور وہ سیول کپڑوں میں وہ کسی نے بھی نہیں روکنے اسی طرح ہمارے وغالت کا شعبہ ہے شروع میں میں نے شلوار کمیز پہن گئی وغالت شروع کی لیکن ہر عدالت میں جانے کے بعد ہر آفیس میں جائے پہلے اپنا تعریف کروانا پڑتا ہے جی میں بھی وکیل ہوں میں بھی وکیل ہوں وہ کہتے ہیں آپ مان لو میں وکیل مان لو میں بھی قسم چکا تو اس لیے فیضہ یونی فارم جب سے میرے استاد ہیں ظلفکار علی خان صاحب انہوں نے مجھے فسوسی طور پر گیا یار آپ جس شعبے میں ہیں اگر اس شعبے کی یونی فارم نہیں پہنیں گے کس کس کو بتائیں گے میں وکیل ہوں جب یونی فارم آپ نے پہنی ہوگی تو ہر بندہ وہ دیکھ کے اسے پتا ہے یہ وکیل عدالت میں جائیں گے جیس صاحب میں پتا ہے یہ وکیل ہیں کسی آفیس میں جائیں گے تو ان کو جو وہاں آفیسر بیٹھا ان کو بتائیں یہ وکیل صاحب ہیں تو اس لیے یہ ایک ضرورت ہے تو بہت سے لوگ مجھ سے جو ہمارے علماء میں دوست بھی ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ پہن شیڈ پہننا لیکن سسٹم ایسا یونی فارم اگر ہم ناب بیٹھے ہیں پھر اسی شعبے میں ہم نے رہنا ہے بلکل بلکل اس شعبے میں پھر اس لیے یونی فارم ضروری نہیں نہیں سہی ہے بلکل سہی ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اور اس حوالے سے احکام واضح ہیں اور فتوہ بھی واضح ہے لباس کھلا ڈلہ یعنی وہ بہت ٹائٹ وہ ساری چیزیں تو اس کا احتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو خود آپ ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں تو اس میں ایشو نہیں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں آگے یہ سوال میرا آپ سے کہ یہ جو آپ کا مجموع لومیل اسلامیہ سے خاص طور پر جامت رشید سے اس سے پہلے پھر حضرت اصلاح صاحب حضرت بطیب دریم صاحب جتنا قریب بھی آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ آپ کیا آپ کے سوفیس میں وہاں نے وزٹ بھی کیا ناظرین نامرے کچھ ویجورز وغیرہ انہوں نے شروع میں دیکھے ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تعلق اس کا آغاز کب سے ہوا جی اس کا تعلق آغاز ایسا ہوا کہ میں نے الحمدللہ میرا خان کا ہی تعلق بھی ہے مفتی سعید حسن دہلوی صاحب اچھا پیل صاحب تو ہر بودو کو ہم وہاں حاضر بھی ہوتے ہیں ان کے توسط سے میرا ایک تعلق بنا جامت رشید سے اچھا سعید اس کے بعد جب یہ آپ کا یہ تعلیمی بورٹ جب منظور ہوا مجمع علوم الاسلامیہ تو اس حوالے سے جو اس کے صدر ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب تو انہوں نے مجھے مدارس کے معاملے میں تھوڑی سی گفتگو کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اس مدارس کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں پھر انہوں نے مجھے اس قرآن کے لیے جو ہے انتخیب کیا پاچھا اس کے بعد الحمدللہ آج بھی جو مجمع علوم الاسلامیہ سے ملک مدارس ہیں تو وہ اپنا کوئی مسئلہ کوئی قانونی معاملہ یا کوئی بھی ہم سے ڈیسکس کرتے ہیں تو ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں صحیح اچھا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے کیا گفتگو فرمائی تھی میں چاہتا ہوں ایک بار وہ آپ سن لیں اس کے ترازوں پر آگے بات کرتے ہیں آج ہمیں حافظ سلمان صاحب کے آفیس میں ہم آئے ہیں یہ حافظ سلمان صاحب آئی پورٹ کے وکیل ہے اور میرے بہت ہی اہلِ محبت میں سے ہیں اور میری برادری کے بھی مجمع علوم الاسلامیہ سے جتنے اللہ صاحب مدارس ہیں ان کو جو پینلیوک اللہ کا دیکھتا ہے ان کے مسائل کو اس کو یہی لیڈ کرتے ہیں تو آج ہمیں اس کے آفیس میں آئے تھے دیکھنے کے لیے تو بہت خوشی ہوئی مجمع علوم الاسلامیہ کے ملاقہ مدارس کو دیکھ رہے ہیں ان کی مشکلات کو علی کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب ورائندہ جاری رہے گا اور میں آفیس ریمان صاحب سے ان کی ٹیم سے درخواست کرو گا کہ مدارس کے جتنے بھی مشکلات ہیں خانونی لحاظ سے ان کو پہلے بھی آپ لوگ کر رہے ہیں مزید اس کا اتمام کریں اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ بہت سارے ملاقہ مدارس کے اکاؤنٹس ماشاءاللہ کھل گئے ہیں اور جن کے اکاؤنٹس مدارس کے کھلے ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہیں تو الحمدللہ مجمع علوم الاسلامیہ کہ جو ملاقہ مدارس ہیں ان کی مشکلات کو بھی دیکھا جا رہا ہے ان کے مالی چیزوں مالیات کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور آج ہمارا یہ آفس میں ہمارا ویزٹ تھا وہ ان کی اوصلہ وزائی کے لیے بھی تھا اور دیکھنے کے لیے بھی تھا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دفتر جہاں ان کے اپنے کاموں کے لیے استعمال ہوگا کیونکہ ان کے اپنی لا فرم ہے اور بہت اچھی ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کی بھی خدمت کریں گے اور میں ان سے یہ بھی تو ان کی خدمت بھی کریں بہت شکریہ جزاق بولے جی تو حضرت امسان صاحب کی گفتگوہ آپ نے سنی حضرت نے ایک جملہ اس میں بولا ہے کہ صرف مجمع کے مدارس کے نہیں بھائی جو دیگر رپورٹ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں سارے تو آپ مجمع کے تو افیشیلی آپ یعنی ایک کانونی مشیر ہیں آپ کی پوری کمپنی اس کو دیکھ رہی ہے ان سارے مجمع کے مدارس کے معاملات کو لیکن ماشاءاللہ یہ جو جیسر ہے کہ ایک بورڈ کا صدر آپ کو آکے اس بات پر انکریج کر رہا ہے کہ دیگر بورڈز یا مدارس جن کو بہت مسائل ہیں اور افکورس ہم سب جانتا ہے کتنے مسائل ہیں تو کیسا لگتا ہے اور کیا فیل ہوتا ہے اور دیگر مدارس کے لوگوں کس ساتھ بھی رابطہ آ رہتا ہے جی الحمدللہ ہمارا سب سے ہی رابطہ رہتا ہے یہ تو ہمارا آفیس ہے یہاں جو بھی آ جائے گا وہ ٹھیک ہے پھر مجموع علوم الاسلامیان ہے تو ہمیں لیگل طور پر ہمیں ہائر کیا ہوا ہماری کمپنی کو مسائل گل کے لیے اور جو بات آپ نے کی باقی مدارس کی تو الحمدللہ ہم تو یہاں جو بھی ہمارے پاس آ جائے اس کا مسئلہ ہمارے کرتے ہیں ساکھی کی نوازش جاری ہے جی جی اور جو وفاق المدارس کی بات ہے وفاق المدارس مثال میں دیتا ہم دارو تقویر ٹرسٹ ہے تو الحمدللہ ان کے معاملات دیکھتے ہیں بیت نو ٹرسٹ والے ہیں ان کے مدارس ہیں اور میں اگر گن کے بتاؤں تو شاید پچیس سے تیس مدارس ایسے ہیں وفاق المدارس کے جن کو ہم سائیگل طور پر اسسٹرز دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکی اچھا جی اب آ جاتے ہیں مسائل اور ان کا حل ایک ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے جی ڈی ار پر آپ کے مسائل اور ان کا حل تو آج مدارس کے مسائل اور ان کا حل اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ سر یہ کیا چکر ہے مدارس کو یہ جو ریجسٹریشن سے ہم آغاز کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی مدارس اب بنتا ہے سب سے پہلے اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ریجسٹریشن نہیں ہو رہی اس پر مدارس والوں کی کیا ریسپنسیبلیٹی ہے کہ بیلنگ جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں یا نام رکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ریجسٹریشن کا جو پروسس ہے اس کو کس طرح سے آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے یہ ریجسٹریشن حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ بیئے بہت بنیادی مسئلہ اور آگے چلکہ یہ بہت بڑے بڑے مسائل کا سبب بن رہا ہوتا ہے تو یہاں سے آپ شروع کریں کہ یہ ریجسٹریشن کا مسئلے کو آپ کیسے اس کو ڈسکس کریں اصل میں ابتدائی بات یہ ہے اگر جس طرح ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ کوئی بزنس کریں کوئی تعلیمی ادارہ بنائیں تو گورنمنٹ اس کا ایک پروسس بتاتی جس طرح ایک سکول چلانے کے لیے اس کو پہلے ریجسٹر کروانا پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ سکول چلاتے ہیں اس طرح مدرسے کے حوالے سے سب سے پہلے ریجسٹریشن کا مسئلہ ہے یہ کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے اس میں انہوں نے آپ سے ابتدائی آپ کا وہ کہاں پہ مدرسہ بنانا ہے اس کا نام کیا ہوگا اس کو چلانے والے کون ہوں گے فنڈنگ کہاں سے ہوگی تو وہ جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم ان سے جو بات پوچھتے ہیں جو آسانی سے ہمیں بتا دیتے ہیں وہ ہم ان سے نوٹ کر لیتے ہیں جو آسانی سے نہیں بتا سکتے تو ان کو ہم پھر خود یعنی کہ ان کو آسسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو معلومات دیتے ہیں بلکہ فارم میں خود ہی اس کو فیل کر کے ان کی ہم ریجسٹریشن کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ لوگ ڈرتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے فنڈ کہاں سے آتے ہیں تو اس میں میں یہ آن لائن نہیں بتا سکتا اس کا لیکن جو لوگ ہم سے مشاورت کرتے ہیں تو ان کو ہم باقاعدہ اس کو اس معاملے میں ان کو لیگل سرویس فراہم کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے فنڈ کیسے کیسے بتانے ہیں کیا کیا لکھنا ہے اور اس میں جو فنڈنگ کے حوالے سے ہے وہ اس کے بہت سے حل ہیں فنڈ کے ٹھیک ہے لیکن وہ مشاورت سے ہی ہم بتا سکتے ہیں آپ اکیلے میں آ جائیں اکیلزہ کے پاس ہو جائے گی اچھا اکیلزہ یہ بتائیں آسان الفاظ میں اگر میں آپ سے پوچھوں ریجسٹریشن کے یہ جو مسئلہ ہے شروع سے انڈ تک یہ ایک پروسس تھوڑا سا بتا سکتے ہیں پلیس اس میں پروسس یہ ہے کہ ہم سر سے پہلے آفیس میں جاتے ہیں وہ ایک ہمیں فارم دیتے ہیں کونسے آفیس میں یہ ایک وفاقی جو حکومت ہے انہوں نے ایک مدرسہ آتھارٹی قائم کی ہوئی اس میں جو میں نے بتایا کہ مدرسہ کا نام لکھنا پڑتا ہے کہاں پہ واقع ہے کون اس کو چلائے گا فنڈنگ کہاں سے ہوگی وہ ساری معلومات ہوتا صحیح ہے اور وہ معلومات جس آپ نے بتایا کہ وہ کسی لیگل ایکسپورٹ کی مدد کے ساتھ آپ لکھیں تو زیادہ زیادہ آسان ہوتا لکھ لیا فارم فیلم کے لیے پھر وہ جمع ہو جاتا ہے اس کے بعد ریجسٹریشن ہو جاتی ہے اچھا تو ہر صبح کے الگ آفیس ہے اور وہاں آپ جائیں گے تو وہ ہو جائے گا اگر اس میں کوئی ایشو آئے گا تو وہ آپ کو بتا دیں گے کسی کو کوئی مسئلہ ہو اس حوالے سے ریجسٹریشن کے حوالے سے تو ہم حاضر ہیں جی پی ٹی سی ایل نمبر آپ کو بالکل نیچے یہ نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں پہ آپ رابطے کر کے جو بھی آپ کو مسئلہ ہے تو اس پہ آپ مدد لے سکتے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھیں جی اگر اس حوال کے دور قانونی حضرت عسیٰ صاحب اکثر ایک بات فرماتے ہیں ہمیں کہ دیکھو کوئی بھی کام کرنا ہے تو ملک کے قانون کو نظر انداز مت کرو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم قانون توڑنے کو جرت سمجھتے ہیں بہادری سمجھتے ہیں یہ بہادری نہیں ہے اہمکانہ حرکت ہے بے وکوفی ہے اینڈ آف دے دی مسائل کہ ایسے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان پھر انہی میں علجہ رہتا ہے ساری زندگی اور جو کام جس جذبے سے وہ آیا ہوتا ہے دین کے کام کے لیے وہ پھر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے سو آغاز ہی سے یہ ہماری شریفی مداری بھی ظاہر ہے وہ ہمیں بہت اس پہ احادیث قرآن کے حوالے تو علی الامر کی اطاعت تو ویسے بھی ظاہر ہے قرآن کا حکم تو قانونی طور پہ ہم شروع ہی سے ایسے کون سے اقدامات کریں اہل مدارس کہ وہ خود کو لگلائز کر کے چلیں شروع ہی سے تو ایک قانونی مدرسہ ویسے کے لیے خلاصہ ہی سوال گئے کہ قانونی مدرسہ آپ کی خیال میں کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے بنانے والوں کو اصل میں اس میں جو اختلاف ہے نا مدارس کا اور حکومت کا حکومت نے جو اس میں قوانین بنائے ہوئے مدرسہ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے اس پہ جو اکثر علماء کا حکومت سے اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے بہت سے مدارس ریجسٹریشن کی طرف جائی نہیں رہی ہے مثلا وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اوپر سے اجازت نہیں ملی جس طرح وفاق المدارس ہے یا اور سیئے بورڈ ہیں انہوں نے کہا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے جو گورنمنٹ نے قانون پاس کیا ہے مدرسہ کی ریجسٹریشن کی حوالے سے صحیح تو اس لیے لوگ وہاں جائی نہیں رہے ریجسٹریشن کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ملک کا جو ایک سب سے آپ اگر جو قوانین بنے ہوئے ہیں نا پاکستان گندر اگر آپ وہ پڑھیں کسی بھی چیز کے دیرے ہیں آپ ٹریفک کے قوانین دیکھنے ہیں آپ عدالتوں کے جو سسٹم ہے ہر چیز کا ایک فیملی لاؤز بنے ہوئے تو آپ پڑھیں گے آپ کہیں گے جی اتنے اچھے قانون بنے ہوئے ہیں سب سے بڑا ایشو ہمارے ہاں یہ ہے یہ عملداری نہیں ہے آہ ایمپلیمنٹیشن کا ایشو قانون ہر چیز کا موجود ہے ٹھیک ہے عملداری نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں ہوتا اس لیے ہی ملک میں جو کچھ فساد ہمیں نظر آ رہا ہے ہم کہتے ہیں کرپشن بہت ہے کرپشن کے بڑے اچھے قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا ان سے تو اسی طرح مدارس کے حوالے سے بھی بعض قوانین بہت اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا ہمارے لوگ جو مدارس کے منتظمین ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے بہت اچھا ایک کام کر رہے ہیں لیکن وہ قانون کے دائرے میں آنے سے ڈرتے ہیں جبکہ انہیں ڈرنا نہیں جائیے ہر چیز کا حل موجود ہے اور جس طرح پاکستان میں لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے اربوں روپے میں بزنس ہوتا ہے اور انہوں نے لیگل فرم ہائر کی ہوئی ہیں وہ ان کو سالانہ جو ان کی ریٹن فائل ہوتی ہیں تو ایک اچھے انداز میں فائل کر لیتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح مدارس کو بھی اگر مشورے سے اور لیگل معاملات کو مدد نظر رکھ کے چلایا جائے تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی سی قانونی دائرے میں آنا تو پڑے گا دیکھیں ہر ایک آنا پڑے گا وہ قانون ہمیں پسند نہیں ہے وہ قانون تو ہے نا تو وائی نوٹ کہ ہم شروع ہی سے اس قانون کو اختیار کر کے اور اختیار کرتے وقت جس طرح آپ نے بتایا کہ لیگل ایکسپورٹس جو ہیں ان کی مدد لے کر اگر اختیار کیا جائے تو وہ کوئی بہت زیادہ کمپلیکیڈن نہیں ہے وہ ہمارے پر سوچ ہے کہ پتہ نہیں قانون کی طرف گئے یا ریجسٹریشن کی طرف گئے یا ادھر چلے گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو اس سوچ سے نکلنے کے لئے یہ بڑا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجمور علوم الاسلامیہ نے شروع ہی سے اپنے مدارس کے لئے جہاں دیگر بہت سارے اقدامات کیے وہاں اپنے مدارس کو لیگل اسسٹنس دینے کے لئے یہ فرم یہ جو کمپنی ہے سعید لا کمپنی اس کو باقاعدہ طور پر اس کی خدمات حاصل کیے آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ایشوز ہیں قانونی دور پر اور لیکن ان کو یہ بھی بتایا کہ وہ حل ہو سکتے ہیں اور حل کرنے کا طریقہ یہ ہے لیکن لی فنڈن رجال ہے نا اور فنڈ کے اللہ تعالی نے مائر بیدا کیا ہوئے ہر چیز تو ہم نہیں کر سکتے خودی تو اگین پھر میں کہتا ہوں پی ٹی سیل نمبر پر رابطہ کر لیں آگے بڑھتے ہیں بینک اکاؤنٹ سر بینک اکاؤنٹ کا بڑا مسئلہ ہے مدارس کو پہلے بیچاروں کو کرائیسز ہوتا ہے فنڈنگ کا ساہرے وہ پبلک کے فنڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ سپورٹ تو ہوتی نہیں ہے اور وہاں بھی ان کو بیچاروں کو آئے روز جناب کبھی کہیں سے کوئی نوٹس آیا ہوتا ہے کبھی بینک والے اکاؤنٹ ایک بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں وہاں بند پہ دوسرے میں جاتے ہیں وہ انکار ایون باز ایسے مدارس ہوئی ہیں کہ ان کے اگر بینک کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس مدارسے کا بندہ آیا ہوا ہے وہ اب بیشک اپنا پورسنل اکاؤنٹ ہی کھلوانے کیوں نہ آیا ہو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا تعلق آپ اس مدارسے میں جھاڑو لگاتے ہیں بیشک کہتے ہیں آپ نے نام کیسے لیے اس مدارسے کہ جاؤ جی نہیں اکاؤنٹ تو یہ جو اکاؤنٹس کا ایشو ہے بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتے مدارس کے اگر کھلتے ہیں تو ان میں مسائل آ جاتے ہیں یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اس کو آپ کیسے ڈسکس کریں یہ جو بینکوں کا ہے نا ایشو یہ بہت ہی پیچیدہ ہے جس طرح آپ نے فرمایا بینک کو ایک نا کسی مدارسے گا کسی انجیوز گا کسی فاؤنڈیشن گا کسی ٹرسٹ آکاؤنٹ کھلے گا تو اس کے لیے یہ یہ چیزیں ضروری ہیں تو اس میں پھر ریجسٹریشن کی طرف آپ میں جانا پڑے گا جو ادارہ ریجسٹرڈ ہے اس کا ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوگا اور اس کے علاوہ جو ایک دو اور ادارہ ریجسٹرڈ لینے پڑتے ہیں وہ آپ کی چیزیں پوری ہوں تو بینک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں ہمارے مجموع علوم الاسلامیہ کے بہت سے مداریز ہیں جنہوں نے ساری ہم نے ان کی لیگل چیزیں پوری کی ان کے اکاؤنٹ کھل گئے ہیں تو اس کو یہ معاملہ جو ہے نا یہاں ہم اگر تفصیل میں جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ وقت چاہیے لیکن جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے بیٹھتے ہیں بینک بھی ایک حکومت کی پولیس کے مطابقی چلتے ہیں تو اس حوالے سے بظاہر تھوڑا سا پیچی دیا معاملہ تو ہمیں لگتا ہے جس طرح آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار ریجسٹریٹ ہی نہیں کروائیں گے تو اس کاروبار اکاؤنٹ کیسے کھلے گا تو اس میں جو ہے نا وہ ایک اکاؤنٹ مدرسے کا نہیں ہوتا حکمت اور مسئلہت کے تحت کئی اکاؤنٹ کھل سکتے ہیں مدرسے کے نام پہ بھی کھل سکتا ہے اسی نام سے اور اس کے کاروبار ریسٹریٹ وغیرہ کا اکاؤنٹ بھی کھل سکتا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ جب آپ چیز کو سمجھیں گے صرف اسی بات میں کا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا وہ چیزیں پوری ہو سکتی ہیں کوئی اس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ تو بڑی خوش خبری ہیں دے رہے ہیں لوگوں کو ماشاہ تبردست ہمارے مجموعن علوم الاسلامیہ کے بہت سے مداری سے جنہیں اکاؤنٹ کھل گئے ہیں پہلے مسائل تھے اور اب الحمدللہ مسائل تو اب بھی ہیں ایشو یہ ہے کہ جب ہم ریجسٹریشن ہی نہیں کروائیں گے نہیں وہ اکاؤنٹس کے آدھا سہی ہے یعنی بنیاد کو ٹھیک کریں گے تو عبارت صیدھی ہوگی ایک عام بندہ اکاؤنٹ کھلوانے بینک میں جاتا ہے تو بینک والے پوچھتے ہیں آپ آئیڈی کارڈ دیں وہ آئیڈی کارڈ دیتا ہے وہ کہتے ہیں جا آپ بزنس کیا کرتے ہیں وہ بزنس کا ثبوت مانگتے ہیں وہ بزنس کا ثبوت دینا پڑتا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ وہ کھولتے ہیں اسی طرح مدرسے کا اکاؤنٹ آپ کھلوانے جائیں گے تو اس کی تین چار چیزیں ہیں وہ پوچھتے ہیں وہ اگر آپ پوری نہیں کریں گے ایک بندہ شنایت کا آئیڈی نہیں دیں گا تو اکاؤنٹ کیسے کھولے گا اسی طرح مدرسے کی چیزیں پوری وہ ہوں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے شہرے جی بہت شکریہ آپ اب آ جاتے ہیں لاسٹ کیسٹ چلے آج کا ہمارا اور اس کے بعد آپ مزید کوئی بات کرنا شاہیں گے تو وائی نوٹ کانون نافذ کرنے والے ہمارے ادارے جو ہیں جو ہمارے بھائی ہیں جاہے وہ پنجاب میں اور گر آپ بات کر رہے ہیں سی ٹی ڈی والے یا پولیس کا محکمہ ہے یا رینجز ہے یا دیگر جتنے بھی کانون نافذ کرنے والے گا ان کی طرف سے مدارس کو بڑے مسائل ہوتے ہیں چپ کر کے کسی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں فورٹ شیڈول میں ڈال دیتے ہیں بیسیکنی مجھے یہ بتائیے کہ فورٹ شیڈول جو ہے یہ کیا ہے سوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ بڑا ہوا ہے نا کہ یہ ادھان آن تا فورٹ شیڈول ہے فورٹ شیڈول ایکچلی ہے کیا اور کیوں مدارس کے لوگوں کو اور علماء کو خاص کر اس کا سامنا رہتے ہیں اصل میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے سب سے زیادہ تنگ مدارس کو ہی کیا جائے وہ کسی محلے میں مدرسہ ہو ادھر پہنچ جاتے ہیں ریکارڈ مانگتے ہیں ادھر سکول ہوتا ہے یونیورسٹی ہوتی کوئی بھی نہیں پوچھتا وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک قومی سطح پر یہ ایک بات باور کروا دی گئی ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ دہشنگردی ہوگی یا کوئی معاملہ ہوگا تو وہ مدارس کی طرف سے ہوگا ابھی چودہ انگست گزری آپ دیکھ لیں میں نے میڈیا پر جو دیکھا جتنی چودہ انگست کو اچھے اور منظم اندازم مدارس میں چودہ انگست کی خوشی منائی گئی اس طرح یونیورسٹیوں میں بھی نہیں لوگوں نے اس طرح خوشی منائی بس ایک یہ غلط تصور کی وجہ سے جو ہے نا وہ حالانکہ جو ہمارے علماء ہیں مدارس ہیں جو جتنے محبے وطن یہ ہیں اتنا تو محبے وطن کوئی ہے ہی نہیں ہے ہمارے علماء یہیں پہ پڑھتے ہیں یہیں پہ رہتے ہیں دنیا دار لوگ تو یہاں پڑھتے ہیں بچوں کو باہر بیج دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں جس نے جہاں پہ رہنا ہے محبے وطن تو وہی ہوگا تو علماء الحمدللہ جو ہمارے پاس کبھی ہم نے کسی عالم سے میں نے کوئی سینکڑوں میں ہیں جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں کسی سے پاکستان کے خلاف کبھی کوئی پاکستان نہیں سنی یہ جو ادارے آ جاتے ہیں اس کے باوجود مسئلہ یہ اس کا کیا حال ہے اب وہ آتے ہیں وہ پوچھتے کیا ہیں وہ پوچھتے ہیں یہاں کتنے ہیں بچے پڑھتے ہیں اسادزہ کتنے ہیں ملازمین کتنے ہیں اور جو سب سے اہم سوال ان کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہم مشورہ دیتے ہیں اس کو کس طرح جو ایمپلائی کی لسک دینی ہے وہ کس طرح دینی ہے میں ہر مدرسے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ آپ کی ایمپلائی ہیں یہ بچے پڑھتے ہیں سب سے اہم ایشو فنڈنگ کا جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں مدارس والے پریشان ہوتے ہیں اس میں ہم مشورہ یہ دیتے ہیں لوگوں کو آپ مدرسے کو ریجسٹر کروائیں اور اس کے بعد باقاعدہ سالانہ ریٹن فائل کریں ایسے یار صحیح فینانس کا جو فینانس کا معاملہ ہے اس کو دیکھتا ہے ایف بی آر اگر آپ سالانہ پورے سال کا گوشوارہ جمع کروا دیتے ہیں ایف بی آر مطمئن ہو جاتا ہے تو کوئی دارہ اس کو کیسے اوبجیکشن کر سکتا ہے تو سب سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سالانہ گوشوارہ نہیں جمع کروا دیتے ہیں ریٹن فائل نہیں کرتے ہیں ایف بی آر میں ہم نہیں جاتے کہ بلکل آسان ہے لوگ ڈرتے ہیں اس چیز سے اور اس میں جو ہے نا وہ جتنے اسادزہ ہیں سب کا انٹین بنا ہو وہ سالانہ اپنے ریٹن فائل کریں اس کے بعد ادارے کی سالانہ ریٹن فائل ہو اس کے بعد کوئی سی ٹی ٹی والے آتے ہیں سپیشل برانچوالے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے آپ اپنے گوشوارہ کیونکہ ہر گورنمنٹ کا ادارہ ایک اس کی ڈومین ہے ایف بی آر کی ڈومین ہے آپ کی انکم کہاں سے آئی آپ نے خرچ کی ایک ٹیکس کتنا دیا اگر ایف بی آر مطمئن ہے تو کوئی ادارہ اس میں اوبجیکشن نہیں کر سکتا آپ کے اکاؤنٹ میں آج ہی پیسے آئیں کوئی پوچھ نہیں سکتا کہاں سے آئیں اگر آپ سالانہ ریٹن فائل کرتے ہیں کیونکہ آپ جب ریٹن فائل کریں اس میں بتا دیں گے کہاں سے پیمنٹ آئی کہاں سے آپ نے خرچ کی تو جو مدارس میں نے دیکھا جو ہم سے مشاورت میں بھی رہتے ہیں جو سالانہ گوشوارہ جمع کرواتے ہیں ایف بی آر وہ آج گل ایف آئی اے کے لوگ بھی آتے ہیں جی آپ بتائیں اب وہ گوشوارہ ان کو کوپیاں کر کے رکھ لیتے ہیں جو آیا اس کو دے دیا یہ ہماری انکم یہ ہمارا خرچہ رہ بی آر میں ہم نے وہ دی ہوئی ہے ساری چیز اب اس سے لوگ ڈرتے ہیں خاص طور پر ہمارے علماء جی وہ وہ جو ہے نا ہم نے انٹین نہیں بنوانا فائلر نہیں ہونا حالانکہ وہ اگر مشاورت سے وہ کام کریں تو یہ تو بہت آسان ہے سی آپ قومی جو ہے ہماری نیشنل ڈومین میں آپ نے آنا ہے جو بیسک ریکوائرمنٹ آپ پیسہ کمارہے ہیں آپ کا پیسہ آرہا ہے آپ اس کے حساب گورنمنٹ کو دے دیں اس کے لیے کسی بھی ٹیکس ایکسپرٹ کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور وہ آپ کی سالانہ گوشوارے جمع کروائے گا تو پھر کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھتا ہے اس حوالے سے آپ اسے وہ حوالے کر دیں سی فورت شیڈول کا نہیں بتایا آپ نے اچھا فورت شیڈول کا نا یہ گورنمنٹ نے جن لوگوں کو ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے فورت شیڈول میں جن کا گورنمنٹ یہ سمجھے کہ نقص امن کے لیے یہ لوگ خطرہ ہیں وہ کسی بھی سینس میں ہیں جن کے جو illegal activities میں دہشت گرتی کہ اس میں ملوث ہوں یا جن کا خطرہ ہوگی یہ نقص امن کے لیے نہیں شکل سے نہیں نقص امن کے لیے یہ خطرہ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کو اٹھا کے فورت شیڈول میں ڈال دیتے ہیں جب فورت شیڈول میں بندہ آ جاتا ہے فورت شیڈول ہے کیا ایکچلی فورت شیڈول یہ جو ہے اس کے اندر جن لوگوں وہ شامل کیا جاتا ہے فورت شیڈول میں وہ لوگ آپ کے observation میں آ جاتے ہیں جن لوگوں کو گورنمنٹ نے observe کرنا ہوتا ہے ان کو فورت شیڈول میں ڈال دیتے ہیں صحیح ان کا پھر زیلے سے باہر جانا ان کا دوسرے صحبے میں جانا ان کے ملک سے باہر جانا ہر چیز اجازت سے مشہورت ہو جاتی ہے چھیک جن لوگوں کو ریاست سمجھتی ہے کہ ان کو ہم نے observe رکھنا ہے ان کو دیکھنا ان کی ایکٹیوٹی ہر ایکٹیوٹی پر ہم نے نظر رکھنی ہے وہ ان کو فورت شیڈول میں شامل کر دیتے ہیں صحیح اور بدقسمتی سے اس کا سب سے زیادہ فورت شیڈول میں مولوی شامل جبکہ حقیقت میں بہت سے لوگ اس سے جو ہیں اس طرح کی اس میں نہیں ہوتے شامل لیکن گورنمنٹ ان کو شامل کر دیتی صحیح تو اس حوالے سے بھی آپ لوگ کو لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں جو ہمارا اصل میں جو ہے نا وقالت کی جو سیول معاملات ہم زیادہ دیکھتے ہیں یہ فورت شیڈول کے جو ایشو ہیں یہ فوجداری کریمینل سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو ہماری جو کمپنی کی ایکسپرٹیز ہیں وہ سیول میں ہیں تو اس لیے فورت شیڈول کو ہم نہیں دیکھتے چلے جی لیکن آزم مولوی شامل یہ آپ کو بتا دو کہ فورت شیڈول تو ایک الٹیمیٹک ایکشن ہے جو کوئی بھی دارہ یا کارنونافیس اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ یہی ہیں جو اس گفتگوں میں شروع سے ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں ریجسٹریشن نہیں کروا رہے ہیں لیگلی اپنے آپ کو حوالے نہیں کر رہے ہیں کارنون کے نام سے ڈر رہے ہیں ایف بی آر کے نام سے چیجے کر رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل بھی اور جس طرح سے وکیل صاحب نے بار بار کہا کہ ہمیں ذرا سا کوئی ماہر ہمیں کارنون کا ماہر مل جائے اور ہمیں اس سے مناسبت ہو جائے اور ہم اس کے پاس چلے جائیں اور اسے سمجھ لیں ایک بار تو یہ ایک بار کی سردردی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سموتھلی ان ساری چیزوں کو لیگلائز کر کے آگے بڑھیں گے اور اپنا جو دین کا کام کرنے کا ایک اللہ تعالی کی توفیق سے ہم بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں تو اس میں ہم بلا کسی روک ٹوک کے وہ کام اپنا جاری رکھیں گے تو بارال ایک مدرسہ ہے بڑا مدرسہ اس کو ایف آئی اے گیا ہے نوٹس آگیا انکوائری آپ کی لگی فانڈ کہاں سے آتے ہیں اس سوالے سے وہ مدرسہ مکمل ریجیشن اپنی کرواتا ہے سالانہ ریٹن فائل کرتا ہے جو ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتا ہے تو انہوں نے ہماری سرویسی ظاہر کی ہم وہ سارا ریکارڈ لے گئے ایف آئی اے کے پاس گئے ان کے ایک جوائن انویسٹیگیشن کمیٹی بنی ہوئی تھی صحیح اس میں میں پیش ہوا وہ جو چیز جو اسسنٹ ڈریکٹر ڈیپٹر ڈریکٹر ایف آئی اے کے بیٹھے ہوئے تھے ڈریکٹر صاحب کی سپر وی ان میں وہ سارا تھا سسٹم انہوں نے جو چیز بتائیں جی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہم نے ہر چیز ان کو وہ در دی صحیح بڑا احران بھی ہوا ہر چیز آپ بس موجود آشار میں نے کہا اس کے بوجود آپ نے نوٹس بھی دیا گیا تو یہ ایک ہم نے تو بھیج دیا لیکن آپ نے ساری چیزیں تو الحمدللہ وہ بھی اور انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نے بس روٹین میں ایسے بھیج دی کیونکہ ہمیں امید ہی نہیں ہے کہ یہاں کچھ چیزیں اصل میں اگر کرنا چاہیں جس طرح ایک شخص اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اپنا سین آئی سی بنواتا ہے پاسپورٹ بنواتا ہے ڈریونگ لیسنس بنواتا ہے کاروبار کو ریجسٹر کرواتا ہے دنیاوی معاملات کے لیے اسی طرح اگر مدارس کے جو معاملات ہیں ان کو ہم ساری چیزیں ریجسٹر کروالیں تو مسئلہ نہیں ہوتا کبھی بھی صحیح جانا جب بہت شکریہ حضرت جناب حافظ سلمان عابد الرکیٹ صاحب کی اس خوبصورت وقت کا بہترین نصیحتیں باتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اہلیان ہیں مدارس کے لیے یقیناً ایک سرد ہوا کا سرد ہوا سے میری مرادیاں خوشگوار سرد ہوا اس کا جھوکہ ہوں گی انشاءاللہ اور ان کو یہ کمپنی ہے جس میں ہمیں سوکر بیٹھے ہیں اس کے ساتھ رابطہ کر گی یقیناً انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بہت سارے اپنے جو مسائل ہیں جو کہ ایکشل میں مسائل ہیں نہیں لیکن وہ بن گئے تو ان سے انشاءاللہ ان کو نجات بھی ملے گی اور آگے وہ سموتھ لیا اگر اپنا کام جاری رکھ سکیں گے سلوان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بیرونی بڑی نوازش عارفی صاحب آپ کو بہت شکریہ آج آپ لوگوں نے مجلس میں جانا ہے میرے سلام گئی عارفی صاحب کو بھی سب کو اور انشاءاللہ آپ سے ملوکات ہوتی ناظر مظلم اگلے کسی اور پاڈکاسٹ نشست میں تب تک لئی اجازت دیجئے اور آج کی یہ پاڈکاسٹ ہمارا اپنے نویت کا منفرد اس لیے بھی تھا کہ یہ ریپورٹ کم پاڈکاسٹ ہے اس میں ریپورٹ بھی تھی شروع میں اس کے بعد پاڈکاسٹ بھی تھا تو اپنے نویت کے ایک منفرد پروگرام سلوان صاحب کے ساتھ شروع ہوا ہے مزہ آئے گا انشاءاللہ کہ کچھ اور بھی آئیڈیا آ رہا ہے ذہن میں تو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ